اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیا تھٹھا سے رپورٹ کر رہے ہیں منحاج قریشی ڈپٹی کمیشنر تھٹھا اسد علی خان کی زیر صدارت 8 سے 14 جنوری 2014 تک جاری رہنے والی انصداد پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے متعلق دربار حال مکلی میں اجلاس منقد ہوا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنی کارگردگی کو مزید بہتر بنائے تاکہ کوئی بھی بچہ پولیو کے کترے پینے سے رہنا جائے انہوں نے کہا کہ پولیو ایک خطرناک موزی مرض ہے جس کا خاتمہ ہم سب کا قومی فریضہ ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی مقررہ حدف ہر صورت حاصل کیا جائے ڈپٹی کمیشنر نے مرف انتظامیہ اور محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ تمام مراکز صحت میں ای پی آئی سنٹرز کو چوبیس گھنٹے فار بنائے تاکہ نوزائیدہ بچوں کو بروقت مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسینیشن اور پولیو کے کترے پلائے جا سکی انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ مایکرو پلان کو بہتر بنائیں اور پولیو ویکسینیشن کے بعد فنگر مارکنگ پر خصوصی توجہ دیں انہوں نے کہا کہ پولیو کے کترے پلانے سے انکاری افراد کو پولیو کی اہمیت اور نقصانات کے بارے میں فوری طور پر بہتر طریقے سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ بار بار انکار نہ کریں